میں کہتا ہوں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ان کے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا پورے خاندان کو پیاسہ رکھ کے زبا کر دیا گیا چھے ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے اسی سال کے بڑوں کو بھی شہید کیا گیا خواتین کو اونٹوں پر بٹھایا گیا اور گلی گلی اسمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزاتیوں کو کوفے اور دمشق کے وازاروں کے اندر پر آیا گیا تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا ان کا کیا کارنامہ تھا کتنے محدث پیدا ہوئے کتنے مفقر پیدا ہوئے کتنے جرنیل پیدا ہوئے کتنے صوفی پیدا ہوئے کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا تو کیا پھر اس حکومت نے کیا یزید نے یزید کا اپنے بیٹا تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا چھے ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پر بنا ہے میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور رسوا ہو گئے اور یزید جس کو زون تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں اس کو بچانا ہے اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا مجھے بتاؤ کون سے جرنیل پیدا کیے کون سے حکمران پیدا کیے اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے کون سے محدث کون سے مفقر کون سے مسلح پیدا کیے اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا صرف ایک چودہ سال کا علی عوصد زین العابدین بچا حسین ابن علی کی نسل دیکھو جعفر صادق کس نسل سے ہیں باقر العلوم کس نسل سے ہیں حضرت غوث آزم کس کے شہزادے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں اور حضرت موین الدین چشتی حجمیری کس کے بیٹے ہیں آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کہ امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر آج جہاں بھی ممبرو محراب کی رونک نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے گا اللہ اکبر اس دین کے خاکے میں رنگی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یہ زید ہوتا اسلام کی عظمت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی